اسلام علیکم دوستو میں ہوں پرویجی ٹھولور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل پی جے لائن تو دوستو آج میں آپ دوستو کے لئے ایک بار پھر ایک نیو ویڈلے کا حضر ہوں جس میں آج ہم بات کرنے والے ہیں کیبل سٹریپنگ مشین جو ہے ہمارے پاس اس وقت تقریباً دس سے بارہ مشینیں ہیں جو یوزڈ ہیں زیادہ یوزڈ نہیں یہ تقریباً ایک ماہ تک تقریباً چلی ہیں یہ میں آپ کو تھوڑا ویو نزدیک کر کے دکھاتا ہوں کہ اس مشین کے کٹر ابھی بلکل ٹھیک ہے بلکل ابھی اوریجنل حالت میں ہے یہ تھوڑا میں آپ کو سائٹ کو دکھا لوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں مشین کے بلکل نزدیک کر کے کہ اس کے کٹر کتنی اچھی حالت میں ہے یہ تقریباً بارہ سے چودہ مشینیں اس وقت یہاں پہ موجود ہیں یہ دیکھیں اس کے کٹر جو ہیں یہ ابھی بلکل نئی حالت میں ہے یہ ذرا باہر پڑی ہوئی ہے اس لیے ان کے اوپر ڈسٹ وغیرہ پڑی ہوئی ہے اور ان کی موٹریں جو ہیں وہ کسی کی اتار دی ہیں کسی کی ساتھ میں ہیں تو اس کی مکمل انفرمیشن اس ویڈیو میں شیئر کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ ویڈیو کے انترک دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ ایک اور مشین ہے تو دوسری سائٹ سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں ان کے اس وقت مارکیٹ ریٹ اگر آپ کو بتائیں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ لوئے کا ریٹ کافی اوپر چلا گیا ہے یہ جب پچھلی لاسٹ ویڈیو میں نے بنائی تھی تقریباً تین ماہ پہلے تو اس وقت اس کا جو ریٹ تھا مشین کا وہ پینتیس اٹھتیس ہزار روپے تھا اس وقت لوئے کا ریٹ اسی سے نوے روپے تھا اب جو کہ آپ کو پتا ہے کہ لوئے کا ریٹ ایک سو بیس سے پچیس روپے کے درمیان چڑھ رہا ہے جو سکرائب ہے تو یہ جو نیا لویا ہوتا ہے اس کا تو آپ کو پتا ہے کہ مزید مہنگا ہو گیا ہے تو اس وقت مارکیٹ میں نئی مشین کا ریٹ اٹھالیس سے پچاس ہزار روپے کے درمیان چل رہا ہے اور یہ جو یوز مشینیں ہیں یہ کوئی اتنی زیادہ پرانی مشینیں نہیں یہ ایک فیکٹری جو ہے وہ بند ہو چکی ہے تو اس میں تقریباً آپ کو پہلے بھی بتائے بارہ سے پندرہ مشینیں پڑی ہوئی ہیں ان کا ہر مشین کا لیدہ لیدہ ریٹ ہے لیکن یہ آپ کو نئے سے کافی اچھے اور مناسب قیمت پر جو ہے وہ مل جائیں گی ایک آرڈر بھی تھا میرے پاس لیکن وہ نئی مشینوں کا تھا وہ ملیشیا میں نے پندرہ یونٹ جو ہیں وہ بیجنے ہیں اور بیجنے سے یہ بھی میں ان کو تھوڑا مشین کے اوپر ریفرنش کروں اس میں تھوڑا یہ جو ڈسٹ وغیرہ ہے یہ اس کو اچھی طرح سے اس کی صفائی کی جائے یہ بھی نئی مشینیں ابھی لیکن نئی ہم جو ہے وہ بلکل نئی بنا کے بیجیں گے کیونکہ جب باہر سے پیسے نئی کے لینے ہیں تو نئی بیجیں گے تو یہ جو ہیں یہ یوز مشینیں ہیں ان کی ایک ایک کی قیمت اگر آپ فکس مکمل اگر کوئی بندہ پندرہ مشینیں لینا چاہے تو اس کو یہ پینتیس ہزار کے حساب سے مل جائیں گی تو اگر آپ لیدہ لیدہ سے ایک ایک مشین لینا چاہتے ہیں تو اس کا جو بھی آپ کی ڈیمانڈ ہوگی جس طرح کی کیونکہ یہ دیکھیں اس میں موٹا مال نکالنے والی بھی ہیں اور بریق مال نکالنے والی بھی ہیں کچھ جو کٹر ہیں وہ بارہ سے پندرہ قسم کے ہیں کچھ تیرہ قسم کے ہیں یعنی کہ یہ دیکھیں اس میں زیادہ سے زیادہ بھی چھے سے سات قسم کے کٹر ہیں تو جس طرح کے کٹر ہوں گے اس طرح کی جس طرح کی آپ کو ڈیمانڈ ہے مال کی جو آپ کے پاس مال ہے اس طریقے کی آپ کو مشین چاہیے تو یعنی کہ ایک انچ موٹا مال نکالنے والی دو انچ نکالنے والی اسے ست نتیج تین نتیج جو بریق تارے ہوتی ہیں یہ نکالنے والی جس طرح کی بھی آپ کی ڈیمانڈ ہوگی اس طرح کی آپ کو یہ مشین جو ہاوے مل دائے گی اور نئی مشین سے یہ تقریباً آپ کو دس ہزار روپے یا کم ریڈ پر ملے گی اگر آپ کو ایک مشین لینی ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کو موٹر سمیت چاہیے ہو اس وقت تھری فیس پانچ آس پاور کی جو موٹر ہے نا اس کا بائی سے پچیس ہزار روپے یا ریڈ چل رہا ہے تو اگر یہ آپ کو موٹر سمیت چاہیے ہو تو یہ آپ کو موٹر بھی مارکیٹ سے تقریباً تین سے چار ہزار روپے یا ریڈ کم پر مل جائے گی اس میں مکس موٹریں ہیں تین آس پاور کی بھی ہے پانچ کی بھی ہے اور سات کی بھی ہے جس طرح کی آپ کی ڈیمانڈ ہوگی اس طرح کی آپ کو جو ہے وہ موٹر ساتھ میں لگ کے مل جائے گی اب یہ دیکھیں اس میں تقریباً دو انچ موٹا مال جو ہے وہ بھی اس مشین سے نکل جاتا ہے لانکہ یہ دیکھیں اس میں کافی آئل وغیرہ لگا ہوا ہے دیکھنے میں یہ ایسا لگ رہے ہیں کہ کافی پرانی ہیں لیکن جب جو کام کرنے والے بند ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جب نئی مشین بھی لے کے جا کے ہم اس پر مال نکالیں گے نا تو مال نکالتے وقت یہ بلکل ایسا لگتا ہے جو میں کافی پرانی ہیں یہ بلکل نئی مشینیں ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ بھی جتنی بھی مشینیں پڑی ہوئی ہیں ایک سے دو ماہ چلی ہوئی ہیں اور یہ فیکٹری جو ہے ابھی بند ہو چکی ہے کیونکہ پچھلے دنوں کافی مال جو ہے وہ سٹاک ہو چکا ہے ابھی مال آئے گا تو پھر آگے پتا نہیں کیا ہونا ہے لیکن ابھی فیل وقت یہ مشینیں جس بندے کی ہیں وہ سیل کرنا چاہتا ہے تو نئی سے آپ کو دس ہزار روپیہ ریٹ جو ہے وہ کم ملے گا یہ دیکھیں اس میں ساتونتی اور دوسری بھی کٹر پڑے ہوئے ہیں یہ بریک مال نکالنے والی مشین ہے تو جو بھی آپ کو چاہیے ہو آپ میرے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو میرا وارس اپ کا گروپ اور میرا وارس اپ کا نمبر جہا وہ مل لائے گا اب وہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں تو جیسے ہی رابطہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو فوری جواب ملے گا